اسلام علیکم دوستو اے ایچ کی پیڈ موبائل سلوشن میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں دوستو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ سینڈ مینگ ایس 308 اس کے بیٹری کے ٹرمینل خراب ہو جائے تو آپ کس طرح ٹھیک کریں گے یا کوئی بھی چائنہ کا موبائل ہو آپ کے پاس یہ آپ دیکھ سکتے ہیں موڈل ایس 308 ہے سینڈ مینگ کا میڈ ان چائنہ ہے تو دوستو چائنیز موبائل کا ساروں کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے تو آپ نے یہ طریقہ غور سے دیکھ لینا ہے اسی طریقہ کی مدد سے اگر آپ نے اپنے موبائل کے بیٹری کے ٹرمینل تبدیل کرنے ہیں تو وہ آپ کر سکیں گے یہ موبائل جو ہے کسٹمر کا کہنا ہے کہ یہ بار بار بند ہو جاتا ہے یا پھر اگر چلتا رہے تو یہ کال کے دوران بند ہو جاتا ہے یا زیادہ تار یہ آن ہی نہیں ہوتا تو دوستو اگر یہ مسئلے آ رہے ہوں تو یا تو بیٹری کے ٹرمینل خراب ہوتے ہیں یا ٹرمینل کے جو نیچے ٹانکے لگے ہوئے ہوتے ہیں ان میں کوئی پرابلم ہوتی ہے تو دوستو اس کو ہم کھول کے چیک کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا مسئلہ ہے بیٹری کے ٹرمینل کے جو پوائنٹ ہیں وہ جو بیٹری کے ساتھ لگتے ہیں ٹرمینل وہ بہت پیچھے ہو گئے ہیں تو اس وجہ سے شاید بیٹری سے یہ آن نہیں ہو رہا ہوگا یا پھر کوئی دوسرا مسئلہ ہوگا تو دوستو اس کو میں چیک کر لیتا ہوں تو دوستو یہاں پہ اس کا یہ کی پیڈ کا جو پتہ ہوتا ہے جو پیڈ ہوتا ہے اس کا یہ سٹکر آپ نے اتار لینا ہے کیونکہ یہ سٹکر اگر لگا رہے گا تو بیٹری کے ٹرمینل نہیں چینج ہو پائیں گے ہیٹ گن کی مدد سے پھر خراب ہو سکتا ہے اس لیے اس ٹکر کو آپ نے اتار کے سائیڈ پہ رکھ لینا ہے تو دوستو مجھے اس کا بیٹری کا جو ٹرمینل ہے وہ مکمل طور پہ چین کرنے پڑیں گے کیونکہ یہ بلکل پیچھے ہو چکے ہیں اور تھوڑے سے بھی آگے نہیں ہے کہ بیٹری کے ساتھ ٹچ ہو پائیں اس لیے ہی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو آپ دیکھ سکیں گے کہ یہ کس طرح چینج کرنے ہیں ابھی آپ دیکھیں گے اس کو نیچے سے ہیٹ گن کی مدد سے ہم نے اتار لینا ہے لیکن دوستو ہیٹ گن ڈریکٹلی آپ نے نہیں لگانی پہلے آپ نے اس کی اوپر تھوڑا سا پیسٹ ڈال لینا ہے کیونکہ پیسٹ سے یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ٹانگ کے نرموں ملائم ہوتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ اتارنے میں آسانی ہوتی ہے تو دوستو ابھی میں اس کو یہ پیسٹ لگا رہا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد تھوڑا سا گرم کر کے اس کو اتار لیں گے اور جیسے ہی اتارنا ہے پھر اسی طرح آپ نے دوستو بیٹری کے ٹرمینل پہلے سولڈنگ کر لینے ہیں میں نے آل ریڈی سولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں تو میں اس کے اوپر ویسے ہی لگا دوں گا جیسے اتارنے ہیں تو آپ نے سولڈنگ کر کے اس کے بعد لگانے ہیں اگر آپ سولڈنگ نہیں کریں گے ویسے ہی لگا دیں گے تو یہ ایک تو ٹوٹ سکتے ہیں تو ٹوٹنے سے آپ کو پتا ہے نیچے جو اس کے پوائنٹ ہوتے ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں بیٹری کے ٹرمینل ابھی لگ چکے ہیں تو اس کو تھوڑا سا پکڑ کے رکھنا ہے تاکہ یہ اپنی جگہ سے نہ ہل جائے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے تب آپ نے ٹیوزر چھوڑ دینا ہے اور اس کے بعد کابیے کی مطلب سے تھوڑا تھوڑا اس کو سولڈنگ بھی کر لینا ہے کیونکہ سولڈنگ کرنے سے یہ تھوڑا سا پکڑ ہو جائے گا اور اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا اور بیٹری کا جو زور ہوتا ہے وہ آپ کو پتا ہے کتنا زیادہ ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے یہ ٹوٹ نہیں سکتا تو اس وجہ سے آپ نے تھوڑا سا سولڈنگ کر لینا ہے تو میں بھی اس کو سولڈنگ کر لیتا ہوں اور اس کے پوائنٹ جو ہیں پیچھے جو کرنٹ پہنچاتے ہیں بورڈ کو ان کو بھی تھوڑا تھوڑا سولڈ کر لیتا ہوں موسیقی اب ہمارے بیٹری کے جو ٹرمینل تھے موبائل کی اوپر وہ مکمل طور پر لگ چکے ہیں اور سولڈنگ بھی ہو چکے ہیں تو اب میں اس میں ایک دفعہ چیک کر لیتا ہوں کہ کیا یہ واقعی ورک بھی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے تو اس کے لیے ہمیں موسیقی تو اب ہم کی پیڈ کا جو پتہ ہے جو سٹکر ہے اس کے اوپر واپس لگا دیں گے اور اس کے بعد اس کو چیک کر لیں گے تو میں بھی اس کو چیک کر لیتا ہوں یہ بیٹری میں نے پیچھے لگا دی ہے اور اب اس کو آن کر کے دیکھتے ہیں موسیقی تو مجھے لگتا ہے کہ اس کی بیٹ جو زیادہ لوگ ہو گئی ہوئی ہے چارجی نہیں ہے تو میں میٹر کی مدل سے اس کو آن کر لیتا ہوں موسیقی 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 تو آپ ابھی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر سینمنگ لکھا آگیا ہے اور آن بھی ہو گیا ہے تو میٹر کے اوپر یہ مکمل آن نہیں ہو رہا کیونکہ اس کا سپیکر کافی بڑا ہے تو بیٹری جو ہے وہ بلکل ٹرمینل ٹھیک لگ چکے ہیں تب ہی آن ہو گیا ہے موسیقی 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 موسیقی